نمشکار میں ہوں کو دوست ونو شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں بھیوانی اپ ڈیٹ آج پاجو گاؤں میں ہیں جو کی بھیل بلوک کا ایک گاؤں ہے ہمارے ساتھ سرپنچ موجود ہیں رمیش کمار ان سے بات چیت کریں گے کس پرکار سے ان کی جو یوزنا رہی اس میں کتنے وکاسکاری یہ کروا پائے اور گرامینوں نے ان سے کتنی سپورٹ کی ان کی اور کتنا پیار انہیں گاؤں والوں کو ملا اور کتنا وکاسکاری ہے جو انہوں نے کروایا پوزیٹیو رہا کس پرکار سے ان کی پانچ چال رہی چلیے ملواتے رمیش جی نمشکار نمشکار جی رمیش کمار جی میں بات کروں کی ایک انسان کو سرپنچ بننا ہی بڑی بات ہو جاتی اور آپ نے تو پانچ چال نروہ کیا ہے اپنا یہ ٹائم اچھی طریقے سے بتایا ہے کیسا یہ سمیہ رہا اور چننے کے بعد کس پرکار سے چنوٹیاں آئی آپ کے سامنے جو نا میں سرپنچ بننے بعد مجھے ہونا اچھی طریقے سے جو نا میں نے گام کا بیاج کیا اور گام کا پورا میرے پرتی سے سوگ رہا ہے اور آگے بھی ابھی بھی میرا سوگ رہا ہے اور آگے سوگ رہتے رہے گا اچھا میں بات کروں کہ جب بنے نہیں تھے سرپنچ عام انسان تھے آپ تب کیسی بات چلتی تھی لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو چناؤ لڑنا چاہیے یا آپ کی منشاہ تھی کئی عرشوں سے جو نا میری گام کے جو نا پرتی میری منشاہ تھی اور گام میرے کو پندرہ سال شبیش سرپنچ کا ہے گردہ جو نا اس بجی پی سرکار کے اندر جو نا یہ جو آریجن سیٹ آئیز پر میں نے چناؤ لڑا گام نے جو نا میرے کو چار سو ووٹوں سے بجی بنا کر جو نا سرپس کا نیوکت پردان کیا کتنے ووٹ ہیں ٹوٹل اور چار سو ووٹوں سے جیت بڑی جیت ہو جاتی ہے کتنے ووٹ ہیں ٹوٹل گام کول ٹوٹل میرے گام کے اندر چودہ سالس ووٹ پول ہوئے تھے چار امکانے لڑی تھے اس کے اندر زون میں سینیر رہا تھا چار سو ووٹوں شہر میں اس کوار کی جیت ہوئی تھی اچھا گام والوں سے کیسے بنی ڈیل کیسے ہوئی گام والوں نے سپورٹ کیا یا پیار ملا یا کیسے کیا رہا ان پانچ چال کے دوران کام کرنے دیئے لوگوں نے اچھی طریقے زون میں نے گام کا زون اچھی طریقے اس کام کروایا اچھی طریقے سے میرے وہ زون گام نے ساتھ دیا ہے اور بڑی ہے میرے ڈیل کیے اور بڑی ہے طریقے سے میرے کو گام نے سوئے ہو دیا اگر بات کروں اس پانچ چال کے کاموں کی تو تھوڑے بہت جو آپ کو یوں لگتا ہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے پہلی بار ہوا ہے یا پوزیٹیو ہوا ہے یہ کون سے کام رہے ہیں ایسے موٹے موٹے اگر کام کی بات کریں جو نے میں نے جو کام کہے جو نے وہ میرے طریقے سے جو نے سرکار کی گارانٹ کے انصار جو نے میرے طرف سے جو جنابی کام کیا ہے میں اچھے طریقے سے کیا جو زیادہ زیادہ جو نے گام ستر سال سے بچا ہے اس سرکار کے اندر جو نے اچھے کام ہوئے پیسے ویسے ٹھیک ملے سرکار کی طرف سے بلکل جی سہی طریقے سے گارانٹ ملے ہمارے کو سہی طریقے سے ہم نے کام کیا ہے کیا کیا اگر کام کی بات کریں جیسے سٹیڈیم وغیرہ یا کیا بنوایا آپ نے اس پانچ چال کے دوران جو آپ کہہ سکیں ان گاؤں والوں کو ان لوگوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں میرے گاؤں کے اندر جو نے شروع سوٹ میں سیم آئے تھے ہمارے بہلے کے اندر جو نے ہاں پر میرے کو دو گالوں کا رپیہ دیا اور پھر اس کے بعد میں گاؤں کے اندر یوالڑکوں کو جو نے سٹیڈیم کی مانگتی وہ سٹیڈیم کی مانگ رکھی میں نے سیم سامنے جو نے میرے سٹیڈیم دیا چار اکٹ زمین کے اندر میں نے سٹیڈی مانا رکھا ہے اور کھل کے بارے بھی جو بڑیاں سوک دیا ہے اور میں نے گاؤں کے اندر جو نے بارہ تیرا گڑھیوں کا کام وکاس کا کام کریا ہے پنچہ دگر کا کام کیا ہے ایک سو پال کا کام کیا ہے اور جو نے ابھی بھی میرے پاس جو نے سرکار نے جو نے دو تینیا گانوں کر پیا اور دے رکھیں اس کے ساتھ میں اور بھی میں وکاس کا کام کروں گا مطلب کہ لگاتار یہ سیسن انڈ ہونے کو جا رہا ہے آپ کی یوزنہ سواپتی پر ہے پھر بھی آپ لگاتار کام کر رہے ہیں آج بھی کنٹینیو کام چل رہا ہے آج بھی پھر کنٹینیو میرا کام چل رہا ہے رمیسکوہر جی بات کرو اگر کورونا کے سمجھے ایک ایسا ٹائم رہا پوری دنیا کے لیے بڑا مشکل والا دور تھا یہ کیسے اس گاؤں کو آپ نے مینیز کیا کیسے سمجھایا ہے لوگوں کو کیسے سرکشت رکھا اگر بات کرو آنے والے ٹائم میں ہر سرپند چھوچتا ہے کہ ایک بار چنا گیا تو دوبارہ سے چنا جاؤں گا تیسری بار بھی مجھے چناو لڑنا ہے آپ کے من میں کیا چل رہا ہے آپ کی بار میں تو چناو نہیں لگا جو آگے کی پرکریہ آگے دیکھیں گے سنتوستی ہے خود کے دوبارہ کروائے گئے کاریوں سے کتنی سنتوستی ہے کہ میں نے جو سوچا تھا وہ میں سب کروا پائے کروا پائے یا نہیں کروا پائے میری سوچ ایک سو دس پرسنٹ تھی ایک سو دس پرسنٹ پوری ہوگی سو سٹ اپ کر کے ایک سو دس پرسنٹ میرا گام کے اندر کام ہوا ہے گاموالے کیسی بات چیت کرتے ہیں پوزیٹیو ہیں یا کہتے ہیں کہ آپ نے کام کوئی رکوا دیا یا چھٹوا دیا گاموالے تو میرا یہ کہلے جب اچھی طریقے کام کروایا جو بہت اچھا کام ہویا گام کے اندر سرکارت کی طرف سے کیا مان کے چل رہے ہیں پیسے ویسے ٹھیک ملے یہ سرکار ٹھیک ہے سرپنچوں کے حد میں پنچائتوں کے حد میں یا کیا مان کے چل رہے ہیں نہ سرکار پنچائتوں کے حد میں بڑھیاں ہیں اچھی طریقے جو انہیں سرکار نے اچھا گھرانٹ دیا گاموالے اچھی طریقے یوکاس ہوئی ہیں اور ابھی بھی یوکاس کے کام کاری جاری ہیں گاموالے جھگڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں کوئی ہو جاتا پس بھی من مٹاؤ اس میں پنچائت کیسے بیچ بچاؤ کرتی ہے رہی سے سرپنچ آپ نے کیسے ڈیل کیا پنچائت کا جو گاموں کے اندر جو جھگڑا ہوا اس کے اندر میں نے جو نا ستری سے سوزاب دے کر ان کو جو نا میل طول سے ان کا سوزاب دے کر جو نا فصلہ باری جو نا صحیح ہوئے ہمارا آگے کی پرکریاں بڑھی نہیں ہے گاؤں کے اندر سلٹا ہے بھائی چرے کے اندر کیا مانکے چل رہے ہیں گاؤں کے لیے کوئی ایسا کام باقی رہتا ہے آنے والے ٹائم میں نئے سرپنچ کو جس کے مصبت کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ ان کا کتنا سپورٹ کریں گے یہ سمجھانے میں کیونکہ آپ کو بھی کافی ٹائم لگا ہوگا سرپنچ سمجھنے میں کیسے کام ہوتے ہیں کیسے پیسے منگوائے جاتے ہیں کیسے عدکاریوں سے میٹنگ کی جاتی ہے تو وہ سب نئے سرپنچ کو بھی سمجھائیں گے ان کے ساتھ ملکے چلیں گے ہاں ملکہ جو نئے سرپنچ جو بچے آواز ہوئے کاس کا کار یہ اس کا ہم سوئیو کریں گی اور اس کا تنمند انتے ساتھ دیں گے سرکار کے ساتھ اس کی ملا کریں گے اس کو ساتھ رکھیں گے اور پورا جو ہمارے سوئیو گا اس کے ساتھ ہم سوئیو کریں گے تو آپ نے دیکھا کس پرکار سے پاجو گاؤں کے سرپنچ رمیس کمار نے ہمیں بتایا کس پرکار سے سرکار نے ان کو سپورٹ کیا اور گاؤں کا وکاس کرنے کے لیے انہوں نے کس پرکار سے جدوجہد کر کے لگاتار پریاثرت رہے اور آج کے دن بھی ان کے گاؤں میں وکاسکاریوں کی جو دور ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے انڈ میں ہے ان کا جو یوزنا پانچ چال ہے وہ آخر میں ہے لیکن اب بھی ان کی گلیوں کا کاریہ چل رہا ہے گاؤں میں وکاسکا کام چل رہا ہے بڑا قابلے تعریف کام کیا ہے رمیس کمار جی نے آپ بھی ہمیں کوئنٹس میں ضرور بتائیے گا اس گاؤں والے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بتائیے گا کیا صحیح ہے سنتوست ہیں آپ ان کے کاریوں سے اور کیا ایک سرپنچ کو ایسے ہی کام کرنے چاہیے ایسی ہی اپ ڈیٹ کے لیے جڑے رہی گا یوٹیوب پر سبسکرائب کر کے اور فیس بک پر فالو کر کے تب تک کے لیے دھنیواد رام رام چاہین